ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ اے بی جے پی اپنی خیسیاہٹ کہہ لیجئے یا کیجریوال کو بدھائی نہ دینا ہو اس انداز میں پیش کر رہی ہے اس بیچ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے اس کو اپڈیٹ دینا بہت ضروری ہے منیش سودیا کی پڑ پڑ گن سیٹ پر سب کی نگاہیں ہیں منیش سودیا جو ٹریل کر رہے تھے ہم نے بیٹی بار بتایا کہ وہ سات سو سو ووٹ سے زیادہ آگے ہو گئے ہیں اور اب ان کی لیڈ بڑھ کر دو ہزار کی اوپر چلی گئی ہے دو ہزار ایک سو چھیانوے ووٹ سے منیش سودیا آگے ہو گئے ہیں اتکرش ابھی اور راؤنڈ باقی ہیں بلکل سمیت ابھی تین راؤنڈ اور ہونے باقی ہیں اور جس طریقے سے بیٹے دو راؤنڈ میں منیش سودیا نے واپتی کی ہے وہ نشید طور پر ایک لیڈنگ ایج دے رہا ہے منیش سودیا کو لگاتار پیچھے چل رہے تھے لیکن پچھلے دو راؤنڈ میں انہوں نے تقریباً ساڑھے تین ہزار ووٹوں کی لیڈ حاصل کی اور تب جا کر بارہویں راؤنڈ کے بعد اب وہ تقریباً بائیس سو ووٹوں سے آگے چل رہے ہیں تین راؤنڈ اور ہونے باقی ہیں لیکن یہ جو مقابلہ ہے پتپرگنج بلانتبا سیٹ کا دلچرد ہے لگاتار جو آنکرے ہیں وہ بدل رہے ہیں تین راؤنڈ اور ہونے باقی ہیں اب آدمی پارٹی کے جتنے سٹار نیتا ہے سب کے سب لیڈ کر رہے تھے منیش کی سیٹ کو لے کر رواج چل رہا تھا منیش اور آتیشی کو لے کر رہا تھا اب دونوں ویکتی بھی اپنی اپنی سیٹ پر لیڈ کرنے لگے ہیں کیسے دیکھیں گے اب آپ نے کہا ہی تھا کہ منیش آگے جا کے یہ اپیچھت تھا کہ انتتا چناؤ نے جیت جانا تھا ہم لوگ یہاں پر ترنت قیاس لگانے لگے تھے کہ وہ شاہین باقی انہوں نے گلتی کر دی اس لیے ہو گیا وہ ہو گیا وہاں کے ساماج ایک سمیقرن ہے جب کسی بھی نرواشن چھتر میں ساماج ایک سمیقرن بدل جاتے ہیں یا اس کے پرسیمن میں کوئی نئے چھتر اس میں جڑ جاتے ہیں تو وہاں پر چناؤ جیتنا پہلے کی طرح سے نہیں رہ جاتا اس کے لیے بدلی رننیتی ہوتی ہے کبھی بدلی رننیتی فیل ہوتی ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کسی بھی چھتر میں چناؤ جیتنا ایک بہو آیامی رننیتی کا پرادام ہوتا ہے اصلی یہاں پہ مددہ یہ ہے کہ وہ کام کے اردگر جیتے اگر کام نہیں ہوتا تو یہی یہ ٹکٹ بدلہ بھارتی انتہ پاڑی انہوں نے چناؤ ہار بھی سکتے تھے اس علاقے میں بی جے پی کے کیونکہ روین سنگھ نے کی اتراخن سے آتے ہیں اتراخن کے مکہ منتری سمیت اتراخن کے تمام ودھائیکوں نے کیمپین کیا یہ سیٹ پر بہت بہل بہت بڑی سنکھیا میں اتراخن کے ووٹر سے اور روین سنگھ نے کی اتراخن سے ہونے کا بہت بڑا فائدہ بی جے پی نے دلانے کی کوشش کی اس کا کچھ حد تک اثر بھی دکھا لیکن ایک چیز ابھی جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ڈیبیٹ کو محال لے کے آنا چاہوں گا انیل ویچ صاحب کا جو بیان آیا کہ مفت کوری کی جیت ہوئی ہے دلی کی جنتہ کو بدھائی ہو یہ جو کٹاکش ہے کمنٹ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میرا ماننا ہے کہ اس کٹاکش میں بہت زیادہ حصہ میڈیا کے ایک حصے کا بھی ہے اس کی وجہ سے یہ چھوی ہوئی ہے کہ جنتہ کو سبسیڈی دی جاتی ہے ریایتیں دی جاتی ہیں جنتہ کی جی میں پیسہ ڈالا جاتا ہے یہ مفت کوری ہے مفت کوری شبد لوگ پری اس طریقے سے ہوا ہے اب میں چھوڑی سی بات پوچھتا ہوں ہندوستان کی ارثویستہ نیچے جا رہی ہے سب لوگ کہتے ہیں مانگ کی کمی ہے مانگ بڑھنی چاہیے اگر جنتہ کے پاس تین ہزار روپے چار ہزار روپے زیادہ آئیں گے یا تو وہ بچت کر کے راشتی بچت نے اپنا یوگدان کرے گی یا بزاروں پیسہ خرچ کر کے مانگ بڑھائے گی تو کل ملاکہ اس کا بھی ارثویستہ کو فائدہ ہوگا بینا یہ سوچے ہوئے ایک اپنوخی منتری پت کا اس طرح کا عویقتی اس طرح کا گہر جمعہ دار آنے کی پڑھی کرتا ہے اے بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے میں شیکھر کپور لے کے آ رہا ہوں پردھان منتری سیریز ٹو شنیوار رات دس بڑے